بولیٹن کا آغاز کریں گے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے معاملے پر حکومت اور نون لیگ آمنے سامنے آگئے فریقہ نے عدالتی محاذ سنبھال دیا نون لیگ نے عدالت حکم کے باوجود شہباز شریف کو روکنے پر لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی وفاقی حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے معاملے پر حکومت اور نون لیگ آمنے سامنے آگئے ہیں فریقہ نے عدالتی محاذ سنبھال دیا نون لیگ نے عدالت حکم کے باوجود شہباز شریف کو روکنے پر لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی جبکہ دوسری جانے وفاقی حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کے معاملے پر جنگ شدد اختیار کر گئی حکومت اور نون لیگ نے عدالتی محاذ سنبھال لیا نون لیگ نے عدالت حکم کے باوجود شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا توہین عدالت کی درخواست دائر درخواست میں ڈی جی ایف آئی اے واجد سیاہ وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فرق قرائے کیا وفاقی وزارت داخلہ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اپیل میں موقع اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے قانونی اصولوں کے برعکس فیصلہ سنایا متعلقہ حکام کو کوئی نوٹس جاری کیے وغیر درخواست پر اسی روز فیصلہ سنا کر حتمی ریلیف فرام کر دیا گیا بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا کوئی جواز نہیں تھا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمر نے تصدیق کر دی کہا کہ ایسیل میں نام کابینہ کی منظوری کے بات شامل کیا گیا شہباز شریف کو بہت جانے دینے سے کیس متاثر ہوتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف خاندان کے پانچ افراد پہلے سے مفرور ہیں اور لندن میں بیٹھے ہیں شہباز شریف نے زمانت دی تھی کہ نواز شریف کو واپس لائیں گے اب نواز شریف کو لانے کی بجائے خود بھاگنے کے کوشش کی وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی شبلی فراس کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے معاملے پر سادہ سی بات ہے کہ سنگین نویت کے الزامات ہیں اس طرح ماضی میں بھی لوگ باہر گئے اور واپس نہیں آئے ماضی کی حکومتوں نے اپنے بزنس کے تحفص کا نظام بنایا کسی کی خواہشات پر کسی وزیر کا نام ای سی ایل پر نہیں ڈالا جا سکتا نیپ کی سفارش پر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا رہا نیپ کا ریفرنس جو ہے ٹرائل پر ہے اور اجازت دینے کی وجہ سے شہباز شریف کا کیس تاخیر کا باعث بن جاتا ہے اور ان کو اپنے بھائی ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا اس کیس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے چار ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ناتے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں وہ زمانتی تھے شہباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے اور واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سیری کھانے سے پہلے ایک شخص جس کی اوپر اتنے سنجیدہ مقدمات ہو اور اس کو اس قسم کی فیسلیٹی دی جائے کہ وہ بیماری کی وجہ سے باہر جانا چاہتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کی کس طرح لوگ گئے اور کس طرح سے وہاں سے پھر قانون سے فرار احتیار کر لی ایسا سسٹم کریئٹ کیا گیا ہے اس ملک میں ماضی کی حکومتوں میں جس نے کہ صرف اپنے کاروبار کو پروٹیکشن دی تو اب فیصلہ یہ قوم نے کرنا ہے کہ ہم نے ایسی سیچویشن کو کس طرح سے بدلنا ہے کوئی خاص نہیں ہے کوئی عام نہیں ہے حکومت کا انتقام کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں اسے صرف انتقام اور ایٹی ایم بھرنے سے سروقار ہے نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ حکومت پر برس پڑے کہا چھٹی کے دن وزارت قانون اور دیگر دفاتر کھولے گئے جاہنگیر ترین کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کی مذہب مت کرتے ہیں امید ہے پی ڈی ایم سربراہ اجلاس میں اس صرفوں پر بات ہوگی اس حکومت کے خلاف بھرپور جدوجہد کی جائے گی یہ اجلاسی اجلاس جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بلاتے انہوں نے اجلاس بلایا کہ میاں شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ٹی سی ایل میں ڈالا جائے اس برحلے پہ بھی یہ حکومت جو ہے نائش عوام کی فکر ہے ان کو سوائے انتقام کے اپنی ایٹی ایم کو بھرنے کے جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں ہے جہانگیر ترین کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کی ہم مضمت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی جو کاروائی ہو رہی ہے وہ بھی انتقامی کاروائی ہے اور کسی بھی کاروباری گروپ کے خلاف اس قسم کی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں جو ہے وہ برپور فیصلے ہوں گے اور اس کرپڈ ڈاہل اور ایسی حکومت جس کا انتقام کے علاوہ کوئی اجنڈا نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے اس کے خلاف جو ہے وہ برپور جدوجیت کی جائے گی شہباز شریف نواز شریف کو باہر سے لانے کے بجائے خود بھی راہ فرار اختیار کر رہے تھے معاونی خصوصی فردوس آشکوان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ملکی مفات کے فیصلے ہر وقت کیے جا سکتے ہیں غدار کا ٹائٹل حاصل کرنے والا کون سا خاندان تھا قوم نے دیکھ لیا معاون خصوصی فردوس آشکوان کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف نواز شریف کو باہر سے لانے کے بجائے خود بھی راہ فرار اختیار کر رہے تھے انہوں نے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکی مفات کے فیصلے ہر وقت کیے جا سکتے ہیں غدار کا ٹائٹل حاصل کرنے والا کون سا خاندان تھا قوم نے دیکھ لیا بات کرتے ہیں شہر قائد کے موسم کی تو کراچی پر سورج نے پھر سے آگ برسا دی درجہ حرارت 43 ڈگری کے پار جا چکا ہے شدت 45 ڈگری تک محسوس کی جاتی رہی کم سے کم درجہ حرارت میں بھی چار ڈگری کا اضافہ اضافہ پارہ صرف 32.5 ڈگری تک ہی گھرا گزشتہ شب 2015 کے بعد دوسری گرم ترین رات تھی شہری گرم بستروں پر کروٹیں بدلتے رہے سورج سے آگ کی برسات کراچی دہکنے لگا شہر قائد پوری طرح سمندری طوفان کے زیر اثر شمال مشرق کی گرم ہواوں نے شدت پکڑ لی درجہ حرارت 43 ڈگری کے پار جا پہنچا شدت 45 ڈگری تک محسوس کی جاتی رہی آج شہر کا پارہ صرف 32.5 ڈگری سینٹی گریٹ تک ہی گرا گزشتہ رات 2015 کی قاتل ہیٹ ویف کے بعد دوسری گرم تری نواب شاہ سمیت سن کے دیگر شہروں میں بھی یہی صورتحال رہی جہاں کم سے کم درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا محکم موسمیات نے گرمی کی لہر مزید دو روز جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا اناظرین بدین کے ساحلی علاقے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں ساحلی علاقوں میں گرد آلود ہواوں کا راج ہے شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے نہر کا رخ کر لیا ہے مزید کیا صورتحالیں معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے شاہ جہان گانچی سے شاہ جہان بتائیے گا بدین میں شہری گرمی سے کیسے بچ رہے ہیں جب الکل سمندری طوفان کا خطرہ جو ہے وہ تو ٹل چکا ہے لیکن اس کے اثرات اس وقت بھی باقی نظر آتے ہیں یہاں پہ شہری علاقوں کی بات کی جا تو بدین کے شہری علاقے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں درجہ رارت 42 سے 44 سنٹی گریٹ تک جا پہنچا ہے شدید گرمی میں گرمی کی آگ کو ٹنڈا کرنے کے لیے بچوں نے خاص کر کے نیروں کا رخ کر لیا ہے بڑی تعداد میں جو بچے نیروں میں ناتے وہ نظر آتے ہیں یہاں پہ انجوائے بھی بچے کر رہے ہیں سائل علاقوں کی بات کی جائے تو سائل علاقوں میں گزشتہ روز سے گردالود ہواوں کا سلسلہ جاری ہے گرم ہوایں چل رہی ہیں گرم ہواوں کے باعث جو ماہی کی رہے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں ہی خود کو محدود کر کے رکھ دیا ہے بچے کر رہے ہیں سائل علاقوں کی بات کی جائے تو سائل علاقوں میں گزشتہ روز سے گردالود ہواوں کا سلسلہ جاری ہے گرم ہوایں چل رہی ہیں گرم آب کے باعث جو ماہی کی رہے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں ہی خود کو محدود کر کے رکھ دیا ہے